مارچ کے لئے مارچ کی تاریخ جمعے کو دینے کا اعلان بول نیوز کے نمائندے ابباس شبیر نے سوال کیا کہ اب لانگ مارچ کی بار بار بات کرتے ہیں کہ اس میں سرپرائز ہوگا عوام جاننا چاہتے ہیں سرپرائز کیا ہوگا عمران خان نے جواب دیا یہ لانگ مارچ گزشتہ مارچوں سے مختلف ہوگا ہمیں اس حوالے سے بہت تجربہ ہے اس مارچ کی خاص بات یہ کہ عوام سڑکوں پر آنے کے لئے بیتاب ہیں ہر جگہ سے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اب کب نکل رہے ہیں میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا اتجاج ہونے جا رہا ہے شہباز گل پر تشدد کا نوٹس ہوتا تو آزم سواتی پر تشدد نہ ہوتا عمران خان کی آزم سواتی کے امرہ پریس کانفنس کا آزم سواتی کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا گیا بچوں کے سامنے تشدد ہوا انہیں جمہوریت تب یاد آتی جب یہ آپوزیشن میں ہوتے ہیں پوری قوم انہیں جانتی ہے جب مشکل وقت آتے ہیں تو یہ بیرون ملک پرار ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی رہنما اور سینیٹر آزم سواتی اڈیالا جیل سے رہا متنازر ٹویٹ کیس میں گزشتہ روز زمانت منظور ہوئی تھی رہائی کے بعد آزم سواتی کی بنی گالم عمران خان سے ملاقات دورانے عراست سلوک سے آگاہ کیا آزم سواتی بولے کہ نام نہا جمہوری دور میں سینیٹرز پر ماورائیں آئین تشدد ہوا چیف جسٹس آس خود نوٹس لے تحریک انصاف کے اتجاد سے وفاقی حکومت گھبرا گئی گزشتہ روز اتجاد پر تھانا سنگ جانی میں عمران خان، اسد عمر اور دیگر پر پولس کی مدعیت میں انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت ان میں مقدمہ درج سینیٹر فیصل جاوید آمیر قیانی اور دیگر نامزد دہشتگردی کی دفعات شامل متنازف فیصلہ نامنظور چیئرمن تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا ناہلی کا فیصلہ اسلامباد آئی کورٹ میں چیلنج کر دیا سمات پیر کو ہوگی درخواست بیرسٹر علی زفر نے دائر کی عمران خان کے وکیل نے کہا ایک میمبر کا فیصلے پر دستخط نہ کرنا عجیب ہے ہمیں ایک کوارڈر ملا ہے لیکن اس پر دستخط نہیں عمران خان کی ناہلی نامنظور پنجاب، کیپی اور آزاد کشمیر اسیمنیوں میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کی خلاف قرار دادے منظور منجاب اور کیپی میں آپوزیشن کا ایوان میں شور شرابہ متنازف فیصلے کے خلاف لاہور اور سانگر سمیت مختلف شہروں میں آج بھی مظاہرے پنجاب بار کاؤنسل کے اپیل پر صوبے میں وکلہ عدالتی بوائکاٹ کسی کو نہ اہل کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ابھی تک الیکشن کمیشن تفصیلی فیصلہ جاری نہ کر سکا ماہر قانون اعتزاز ایسن کی بول نیوز سے گفتگو کہا الیکشن کمیشن انتظامی ادارہ ہے اس کے پاس یوڈیشل اتھارٹی نہیں الیکشن کمیشن حکومت یا عدالت کو صرف رائے دے سکتا ہے عمران خان فقط ایک سیٹ سے نہ اہل ہوئے فیصلہ سنائے چوبیس گھنٹے ہو گئے ابھی تک فیصلے کی کاپی نہیں ملی فواد چادری کی تنقید کہا اگر میمبر کے دستقات ہی نہیں ہوئے تو دو کاغذ کیسے جاری ہو گئے کہا اگر فیصلہ آپ کے پاس موجود ہی نہیں تو پھر کل کیا سنائے فیصلے میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں حکومت کی مرضی کی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں اس سے زیادتی بددیانتی نہیں ہو سکتی سازش میں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں میں لانگ مارچ کے تیاری کرنا پڑے گی انقلاب کی طرف جانا پڑے گا عوام سازشیوں کا گریبان پکڑے گی کراچی کے علاقے گلستان جوہر کامران چورنگی کے قریب سیکیورٹی گارڈ اور کچھرہ اٹھانے والے تین افغانیوں میں جھگڑا گارڈ نے بندوق سے تینوں کو مارا ہاتھا پائی شروع ہو گئی دوسرے گارڈ نے ریپٹر چلا دیا اور چھرہ لگنے سے ایک نوجوان زخمی دو بھاگ گئے زخمی اسپتال منتقل پولس نے گارڈ کو گرفتار کر لیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سوپر ٹویل مرحلہ نیوزنینڈ نے آسٹریلیا کو نواسی رن سے شکست دے دی روایتی حریفوں کا پاکستان اور بھارت کا ہائی والٹیج ٹاکرا کل ہوگا دونوں ٹیموں کی پریکٹس میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ بول نیوز میں ہوں سہرش زہیب ہیڈ لائنز آپ نے جانی ابھی آپ دیکھئے پروگرام اب بات ہوگی اور کسی بھی خبر کے لئے وزت کیجئے بول نیوز ٹاٹ کام دیکھتے رہیے بول نیوز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے ہمیں بھی پتا ہے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی ایم کا ونگ ہے صرف بول دکھا رہا ہے کراچی سے پشاور تر امنان خان کو الیکشن کمیشن نے نائل قرار دے دیا ہے ملکیر احتجاج براہ راست دیکھتے رہیے بول سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جائے لگی جائے شکریہ جائے سب سے زیادہ ویلز